امریکہ میں تائنات پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی اور جی ایس گروپ کے خلاف کرپشن کے نئے انکشافات سامنے آگئے نیب اور ایس ای سی پی میں ایک سو اٹھائیس ارب مالیت کے چودہ سکینڈلز کی تحقیقات جاری ہیں پیڈرل ایمپلائیس بینیوولینٹ فنڈز کو ڈیفالٹ ٹی ایف سی کی فروغ سے خزانے کو دو آشاریہ تین دو پانچ میلین کا نقصان پہنچایا گیا این آئی سی ایل نے جی ایس انویسمنٹ لیمیٹڈ کمپنی میں دو سو میلین کی غیر قانونی سرمایہ کارے کی اور ڈیٹیل جنرل آف پاکستان کے مطاوی قومی خزانے کو دو سو پچپن میلین روپے کا نقصان پہنچا جھانگیر صدیقی اور پنجاب بینک کے صدر نے ایو بی آئی میں ساتھ ہزار نو سو اسی میلین روپے کا فروڈ کیا جی ایس میوچل فنڈز میں غیر قانونی سرمایہ کاری سے سن سوشل ریلی فنڈز کو ایک سو بیس میلین روپے کا نقصان ہوا آفشور کمپنی میں سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز کی چوری سے پانچ ہزار چھ سو چھ میلین روپے کی خود بڑھ کی گئی سٹاک مارکٹ میں اسگارڈ نائن لیمٹیڈ کے شیئرز میں اہیرہ پھیری کر کے قومی خزانے کو گیارہ ہزار نو سو سات میلین روپے نقصان پہنچایا گیا منی لانڈرنگ اور پی آئی سی ٹی نامی کمپنی میں انسائجر ٹریڈنگ سے ایک سو پچانوے ملین روپے خود بڑھ کیے گئے جی ایسی ایل کمپنی کے ذریعے غیر قانونی ایڈوائزری پیس کی مد میں چھ سو تین ملین روپے خود بڑھ کیے گئے